اے کٹی یو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکرام ٹیکنیکل نیورسٹی کے کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہاں جو آئے ہیں اس میں سب سے پہلا نوٹس ہے وہ چار تاریکوں آیا ہوا ہے جس میں اگزامنیشن فیز کو جمع کرنے کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے اس لیے جو اسٹوینٹس بی فارم بی ٹیک یا اے کٹی یو فسٹ سٹوینٹس یا سیکنڈرک سٹوینٹس ہیں جن کے ابھی اگزام ہونے باقی ہیں تو ان کے لیے اگزامنیشن فیز کو جمع کرنے کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے جو کی سات جنوری ہے یہاں دیکھیں اس کو سات جنوری تک کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے اس لیے جو بچے جو اسٹوینٹس اپنے فیز ابھی تک نہیں جمع کر پائے ہیں وہ اپنی فیز سات جنوری سے پہلے پہلے جمع کر دیں یہاں یہاں پہ انہوں نے ایک سوچی بھی دی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس انس تھا کہ کتنے اسٹوینٹس نے اگزامنیشن فیز جمع نہیں کی ہے تو جیسے یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ یہاں دیکھیں کہ انسٹیٹوٹ آئی ڈی اور ٹوٹل اسٹوینٹس پہ یہ وہ اسٹوینٹس ہیں جنہوں نے اپنی فیز جمع نہیں کی ہے اس لیے اگزامنیشن ابھی سٹارٹ ہونے باقی ہیں جو کی فرسٹی اور سیکنڈر کے اگزام ہونے جا رہے ہیں تو اس کے سٹارٹ ہونے سے ہونے سے بہلے پہلے آپ کو جھے فیز جمع کرنی ہے اور یہ ساتھ تاریخ تک فیز جمع ہوگی اس کے بعد اگر فیز جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر شروع کی بھی لیا جا سکتا ہے اس لیے سمع ردے آپ اپنی فیز جمع کر دیں وہیں دوسرا نوٹس ہم دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیا ہے اس میں نامانکن پر کریا کے سمبند میں جو پری لی جستریشن جو اسٹوئنٹ کا ہوا تھا اس کے بعد سبھی اسٹوئنٹ کا انرولمٹ ہونا تھا تا بھی فرسٹی اور کرسٹوئنٹ کا تو اس کے لیے جو ڈیٹ سٹی پانچ تارکھ تھی پانچ جنواری تک تھی اس کو بڑھا کر کے ایک 12 جنواری تک بڑھا دیا گیا ہے تو اب یہ 12 جنواری تک آپ کے انرولمٹ ہوں گے اس لئے جو اسٹوینٹس کی اب یہ انرولمنٹ نہیں ہو پائے ہیں جن کی سیٹ لک نہیں ہوئی ہے ان کا انرولمنٹ ہونے کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے تو وہ اپنا انرولمنٹ کرا لیں تیسرا اس میں نوٹس جو ایمپورٹن نوٹس آیا ہے یہ ہے آپ کا کی ویشم سمیسٹر پر رکشہ تتھا کوویڈ نائنٹین مہاماری کے ترتی لہر کے بڑھتے پرکوب کے درستگت سٹوینٹس سیل کے کاریہ ستاکت تتھا چھاتر چھاتراؤں کی سمسیاں کا نراکڑ کیے جانے تو بنائے گئے اسٹوینٹ گریوینس پورٹل کے سمبند میں اب یہاں جو اسٹوینٹ گریوینس پورٹل بنایا گیا ہے اب آپ کی جو ہے سارا جو سمسیاں ہیں ان کا نراکرن اب کیوال اسٹوینٹ پورٹل پہ ہی ہوگا اب جو ہے جو آف لائن نراکرن ہو رہا تھا اسٹوینٹس کی پروبلمز کا جیسے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ کرپیا اپلوکت وشاہ کی سمبند میں افغاد کرانا ہے کہ سطر دوزار اکیس بائیس کے وشم سمسٹر پرکشا تتھا کوویڈ نائنٹین مہاماری کی ترتے لہر کے بڑھتے پرکوب کے درستگت وشو ودیالے کے سٹوینٹس سیل کا کاریہ ستھاکیت رہے گا تتھا دور دراج سے بھن جنپدوں شہروں گرامیڑ چھتروں سے آنے والے چھاتر چھاترائیں ایوم سنستانوں کے پرتی دی اپنے ریزلٹ پرکشا فارم ڈیجی لوکر مارکشیٹ ایوم ڈگری اتیادی کی سمسیہوں کو نظرہ کرنا کیا جانے کی ہی تو وشو ودیالے کی ویب سائٹ یہ ایک ویب سائٹ دی ہوئے یہ یہاں پر اس میں www.akdu.ac.in پر استھاپیت اسٹوڈنٹ گریبینس کے ایگزامنیشن سیکشن پر پورٹل پر اپنی سمسیہیں آن لائن پریشت کر سکتے ہیں اب جو آپ کی سمسیہوں کو نظرہ کرنا جو ہے وہ اون لائن کیا جائے گا اور اس لیے اس لنک پر جو ہے آپ یہ جو ایگزامنیشن سیکشن پورٹل پر آویدن کرنا ہوگا اور انہیں کسی لنک پر آویدن سکار نہیں ہوگا اور اب آپ اوف لائن بھی آپ کا جو ہے سمسیہوں کو نظرہ کرنا نہیں کیا جائے گا کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی تیسری لہر کوویڈ کی جو کی اومکرون کا نیا ویرینٹ آیا ہے اس کے چلتے اب یہ ساری پرکوشنٹ لی جا رہی ہیں اس لیے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنا اکیٹیو کا کاریا کریں دنیا واد